اتنا ایمان ہمارا بلند ہوں گا آئیے اسی طرح نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرما اور کہا ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رصول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کون سا عمل کروں جس کے وجہ سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے کیا سوال ہوا اللہ بھی مجھ سے محبت کرے لوگ بھی مجھ سے محبت کرے اگر اس بات کو ہم سمجھ لے تو اللہ بھی ہم سے محبت کریں گا اور لوگ بھی ہم سے محبت کریں گا تو کہا اللہ کے رسول میں ایسا کیا مل کروں کہ اللہ کی محبت بھی حاصل کرو لوگوں کی محبت بھی حاصل کرلو اتنی پیاری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تجھے چاہنے لگیں گا دنیا سے بے رغبت بے رغبت کا معنی نہیں دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا کے رہے یہ معنی نہیں تم دنیا میں رہتے ہوئے کام کرو لیکن اس کے لئے کام مت کرو کام اللہ کے لئے کرو دنیا کے رغبت نہ ہو یہ کمال ہو یہ کل ہو یہ سب تو ایک حصہ ہے دنیا میں جینے کا اس مقصد سے میں جیتا نہیں ہو لیکن دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تجھے محبت کریں گا اور لوگوں کی محبت کا بھی پوچھاتا نا اور فرمایا لوگوں کے مال سے بے رغبت ہو جاؤ لوگ بھی تجھے محبت کرنے لگیں گے دنیا سے بے رغبت ہی اختیار کر اللہ کی محبت مل جائیں گے لوگوں کے مال پر نظر مت رکھ بے اختیار ہو جائیں تو لوگ بھی تس سے محبت کریں گے کتنا اچھا حصول ہے کتنی پیاری بات بہن کی تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ محبت کرے تو بے رغبت ہی اختیار کرلی دنیا سے اور اگر چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں تو لوگوں کی مال و دولت پر نظر مت رکھی بے رغبت ہی اختیار کرلی جائیں اللہ نے دیا ان کو بہت اچھی بات ہے اللہ اضافہ کرے رغبت نہ ہو کہ یہی ان کے پاس ہے کچھ مل جائے کچھ فائدہ ہو ایسے لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں آئیے ابو دعوت کی روایت میں ربی اکرم